حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تم سے تعلقات قائم رخنا پسند ہی نہ کرتا ہو فاموخہ اس کے پیچھے نہ کرو کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتے سمجھتے ہیں انتاکان بھی فرشتوں جیسے ہی یعنی دوسروں کی گناہوں اور بھرائیوں کا حساب رخنا حیثیت کا پرمی بھی غرور مت کیجئے کیونکہ اران زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے اپنی فرشیوں کی حفاظت کرو سب کو سب کچھ مت بتاؤ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو رشتے دار آپ کے ماں کو پسند نہیں کرتے ان سے ہمیشہ دور رہنا کیونکہ وہ رشتے دار تو ہیں مگر اپنے نہیں زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پرتا کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگار دیتے ہیں اگر وہ لوگ کم ظرف نکلے تو وہ بدلہ میں ہماری آنکھیں آنسو اور دل درد سے بھر دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے دل کے دوپنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ علچائیں کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی آلہ درزے کے ظاہر ہو سکتے ہیں جو لوگ جانتے ہو بچھر جانے کا دکھو وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں جب آپ اقیلی ہو تو آپ خیالات کا خیال رکھیں اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں کچھ رسطوں کو نبھانے کیلئے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں اور اللہ تمہیں حسیت دیکھ کر نہیں نیت دیکھ کر نوازتا ہے اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے زندگی میں سب سے زیادہ مطمئین وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سفرد کرنے کے عادی ہیں اپنے دل و دیماغ کو اس طرح تربیت دیکھیں وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاز کرنے کی کوسس کریں تم اپنے دسمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زوان بتس دانتوں کے درمیان رہتی ہے جو ملتی سب سے ہے لیکن دب کی کسی سے نہیں الفاظ کو نکھارو آواز کو نہیں کیونکہ فول بارس میں کھٹے ہیں نکے توفانوں میں سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں ایک زیادہ عمر والے دوسرا جنہوں نے کم عمر میں زیادہ مسکلات دیکھی ہو رشتے نبھائے نہ جائے تو بنانے بھی نہیں چاہیے کسی کو عذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ جب بھی کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے وہ رشتہ مو پھیر لیتے ہیں زن پہ بہت مان ہوتا ہے بدعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو یہ اصل انسانیت ہے گوگز رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا یہ آپ کو تلیف کرتا ہے معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی یہ آپ کو آزاد کرتی ہے کسی بھی کمزور کا احسان نہ لو وہ ایک دفعہ احسان کر دے گا پھر ساری زندگی تم اس سے فنس جاؤ گے اپنی آزادی اپنے ہی ہاتھ میں رکھو کسی اور کے ہاتھ میں نہ دو اللہ سے لگائی ہوئی امید سکون دیتی ہے اور لوگوں سے لگائی ہوئی امید دیپریسن آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں پھر چاہے وہ بھر کی ہو یا باہر کی جانتے ہو عذیت کیا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموص رہنا صوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہے موت پدائیس محبت کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے واہم کے زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکرے اٹھائیں اور علب ہو جائیں جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں یقین رکھئے نئی منزل آپ کی منتظر ہے جب کوئی آپ کو لیکچر دے کے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا تو اسے کچھ پیسے اڈھار مانگ لیں ہم کبھی خود کے لئے اچھا خیالات اور دل میں نرم گوصہ نہیں ڈال سکتے دنیا کا نظام ہے آپ کسی کے لئے کتنا ہی کیوں نہ کر لیں وہ آپ کو کہانی میں فیرون کا کردار دے جاتا ہے تضربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے جبکہ تضربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے تمہارے رب نے تمہاری تقدیر لکھی ہے اس پر بھروسہ کرو پریشان نہ ہو الحمدللہ کہو اور اپنی زندگی شکون سے گجارو زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیسہ نہیں رہو گے درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا اس لئے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجئے کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں تم اپنے دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان بتیس دانتوں کے درمیان رہتی ہے جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں اے تمام ذہانوں کو چلانے والے مالک تو ہم سے راجی ہو جائے واقس دے میرے مالک ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے اپنی رحمت کی طرف دے جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا یہاں پر ہر چیز ختم ہوتی ہے پیسہ وقارت عزت آکر گرور نفرت آرمن سب اور صرف عمل باقی رہتا ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے لوگ تلیخ بات کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر پخر کرتے ہیں لیکن دوسروں کی طرف سے تلیخ باتیں سننے پر بھرک اشتے ہیں کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں جیسے اپنی مرجی سے جب دل چاہا تھا وہ حسب ضرورت اور حسب زائقہ استعمال کر لیا مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ کی ذات کے وہی میرا رب ہے وہی میرا سب ہے اللہ کو محبت ہے تم سے اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے تمہارے نصیب میں معاذجی ہے تب ہی وہ طرف پرہا کر تمہیں خود کو قریب کر رہا ہے وہ ٹوٹنے نہیں دے گا سبر کا سلسلہ وہ کن فرمائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا امید نہ چھوڑو سنو امید نہ چھوڑو شاید اولی دعا کے بعد اللہ کن تہ دے معاذجے تو ان کی دعاوں کی لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دن پہ خودلی میری تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں اور تکلیفیں بھی وہ ہو جو اس میں تنہا چھیلی ہوتی ہیں جب دن بھر جاتا ہے تو لوگ قیمتی لمحوں کو منحوس گھری بنا دیتے ہیں اللہ ہر مسکل کی دعا ہے میرا اللہ کافی ہے زندگی کتنے مور دیتی ہے ہر مور پر ایک سوال دیتی ہے دھونڈتے رہتے ہیں ہم جواب عمر بھر جب جواب مل جاتا ہے تو زندگی سوال ہی بدل دیتی ہے جس نے کبھی آپ کی تواہی کی کوسس بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجئے یاد رہے سانپ جلد تب ہی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے میرے اللہ تو میری ہر پریسانی سے واقف ہے اپنی رحمت سے میری ساری پریسانیاں کو دور فرما دے گا آمین زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں لیکن جو رشتیں ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے بے وقوفی مرہن کی لالچ میں اپنی دفتی رکھ کا پتا ہے لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے انسان پریسانیوں کی حضنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے موسیقی